نمشکا م 믿� Rule ہم آج سیریس چلے ہی ہے ایپیسور نمبر چودے جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سانیتا کی بھرگو سانیتا کی انطرقت آج ہم بات کرنے جارہے ہیں مکر لگن کے انaszرم بھاو میں ایسے اصور اصور population تو اس کے کیا فلادیش ہوں گے پر سام بھاو میں دس نمبر کا مطلب ہوتا ہے مکر لگن اور مکر لگن میں سور اشترم بھاو کا سوامی ہوتا ہے اشتھم بھاو کا سوامی ہوتا ہے اشتھم بھاو کا سوامی ہو کر جب یہ چھٹے بھاو میں استحت ہو جاتا ہے اپنے اسے 11 دھاؤس میں اور کنڈلی کے چھٹے بھاو میں جب استحت ہو جاتا ہے تو یہ پربل مارک بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے کیونکہ اشتھم بھاو اپنے آپ میں رندرستان ہے مرتیو کا بھاو ہے اور یہ جب روگ کے بھاو میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھیں دو استطیہ ہوتی ہیں پہلی استطیہ تو یہ ہوتی ہے یہ سویم بھی بیکتی کو روگی بنا دینے والا ہوتا ہے بیکتی سویم روگی بن جاتا ہے دوسری استطیق یہ جاتا ہے کہ یہ ایک بیکتی کو ڈاکٹر بھی بنا دیتا ہے مرتیو کاسوامی جب روگ کے بھاو میں آتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی کندلی کی یوگ بن جاتے ہیں تو جب آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور آپ روچی رکھتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے میں یا ایم ڈی کرنے میں تو آپ کو بے جھجک اس چھیتر میں آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ آپ یہ ایک سفل ڈاکٹر بن سکتے ہیں اشتھم بھاو کا سوامی چھٹے بھاو میں یہ ڈاکٹر کی کلنی میں ایک سفل ڈاکٹر بنانے کا کارے کرتا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مرتیو بھاو کا سوامی جو روگ بھاو میں ہو جاتا ہے تو یدی ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں یا پھر اور چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں اور کنڈلی کے کنٹینٹس نیگیٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ وقتی کو سوام بھی روگی بنا دیتا ہے تو یہ بھی ایک استطیق ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ جوگ کا پربل کارک بھی بن جاتا ہے چھٹا بھاو ہوتا ہے نوکری کا اور سور ہوتا ہے سفلتا کا کارک جب یہ کمپیٹیشن کے بھاو میں بیٹھتا ہے نوکری کے بھاو میں بیٹھتا ہے پرتیوکتہ کے بھاو میں بیٹھتا ہے تو یہ ہے سور جیسے دیکھیں ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ ہے اشٹم بھاو کا سوامی اشب بھاو کا سوامی جب اشب بھاو میں بیٹھتا ہے تو اشب بھاو کو دوشت کر دیتا ہے لیکن یہاں سے اس کے جو کیٹنٹس ہیں جب اس کو پک کرتا ہے چھٹے بھاو کو تو خود اگین دوشت ہو جاتا ہے تو یہاں پر سور ایک اچھا پرباو نہیں دے گا ہم لگاتار بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سور جہاں بیٹھتا ہے اس کی گھر کا ناش کرنے والا بن جاتا ہے اس کو پرباویت کرنے والا بن جاتا ہے کہ بدہنسکاری گرہ ہوتا ہے تو اس کو نیگیٹیو پرباویت من کرتا ہے لیکن یہاں پر سور ایسی استطیق میں نہیں ہوگا کیونکہ سور سیمدوشت ہو رہا ہے اور کمجور بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ چھٹے بھاو کو پرباویت کرنے کی شمتہ اس نہیں رکھتا تو یہاں پر جوب کا کارک ہو رہا ہے اور سور بھی ایک طرح سے کنٹینٹس جو ہوتا ہے یا ایک نیچرل جو کنٹینٹس ہوتا ہے وہ سفلتہ کا کارک ہوتا ہے تو جوم میں یہ سفلتہ دلانے والا ہوگا اگر دیکھیں یہ جو یوگ ہوتا ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے پاراشر ہورا شاتر تو پاراشر ہورا شاتر میں اس کو کہا گیا ہے وپرید راجیو وپرید راجیو کا جو نرمان ہوتا ہے چھے آٹھ اور بارے بھاو کے سوامی اٹھ میں اس کی ترک بھاو کے سوامی جب ترک بھاو میں ہی بیٹھ جائیں چھٹے بھاو کا سوامی آٹھے بھاو کا سوامی یا بارویں بھاو کا سوامی ایک دوسرے کہ کسی کے بھاو میں بیٹھ جائیں تو یہ وپرید راجیو بنانے والا بن جاتا ہے وپرید پرستیوں میں ویقتی کو راجیو کتپن کر دینے والا بن جاتا ہے ویقتی سنگھرش تو کرے گا سفلتہ کم ملے گی سفلتہ تم ملے گی جو امید چھوٹ چکی ہوگی تب سفلتہ ملے گی آپ نے بہت ساری ایسے بھی ویقتی تو دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ سنگھرش کرتے ہیں بہت زیادہ ground to earth بلکل سنگھرش کرنے کے بعد جب وہ سفل ہوتے ہیں تو ایسے کنڈلی یوگ میں ایسے ویقتیوں کی کنڈلی میں وپرید راجیوگ اوش دکھائی دی رہا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم وپرید راجیوگ کی بات کر رہے ہیں اشترم بھاو کا سوامی ترک بھاو کا سوامی ترک بھاو میں آگئے ہیں چھٹے بھاو میں اتوہ جب اشترم بھاو کا سوامی بارویں بھاو میں ہو جائے بارویں بھاو کا سوامی اشترم بھاو میں ہو جائے بارویں بھاو کا سوامی چھٹے بھاو میں ہو جائے تو ان تینوں میں ایسے انٹر ایکسچینج اگر ہو جاتا ہے تو یہ ہے وطریت راجیوں کا نرمان کرنے والا بن جاتا ہے تو ایک اچھی جوب بھی دلوا سکتا ہے اور ایک اچھی پہچان بھی بنا سکتا ہے ایک اچھی لنکس بھی بنا سکتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہے تو اوورال اگر دیکھیں تو یہ ہے ایک پوزیٹیو ایفیکٹس ہو جاتا ہے لیکن ہاں یہ وشیش روح سے دھیان رکھنا ہے کہ اس پرکار کے جب بھی وطریت راجیوں بنتے ہیں تو وقتی سے سنگرش بہت کرناتے ہیں اس کے بعد ان کو سپلتا پرابت ہوتی ہے چھٹے بھاو سے سورکی سیدھی درشتی باروی بھاو پر بھی ہے وہی جو ہم کہہ رہے ہیں انٹریکشن یہ ایک دوسرے سے سمبند استحابت کر رہے ہیں آٹھو بھاو کا سوامی چھٹے بھاو میں اور چھٹے بھاو سے درشتی پھر باروی بھاو میں جب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگین اچھے یوگ کرنے والا بن جاتا ہے پہل تھا اس ہوتا ہے باہری تتوں کو باہر جانے کا باہر پلائن کرنے کا تو یہ پلائن بھی کرا دیتا ہے پوزیٹیولی پلائن وقتی کا کرا دیتا ہے تو ایسی بھی استطیق ہوتی کہ وقتی پلائن کرنے کے بعد بھی سنگرش کرتا ہے پلائن کرنے کے بعد سنگرش کرتا ہے اس کے بعد اس کو سفلتا پرابت ہو جاتی ہے تو یہ ایک شبی یوگ ہے دیکھے سور ہوتا ہے نمم بھاو کا کارک دشم بھاو کا کارک اور لگن بھاو کا قرآن نو بھاو کی یدی ساپکش دیکھے تو یہ سور اپنے بھاو سے دشم بھاو پرستے تھے ایک شب یوگ بنا رہا ہے لیکن چھٹے بھاو میں ہونے کے قرآن سفلتہ تو دکھائے گا بھاگ تو چیتے گا اسے لوگوں کا بھاگشالی تو ہوں گے لیکن سور کی دشاں میں نہیں سور کی عمر میں نہیں بائیس سال کی عمر کے بعد سفل ہوں گے اور سور کی مہادشاہ کے بعد سفلتہ ملے گی یعنی مان لیے سور اور راہو کا بھی آپس میں کہیں نہ کہیں سمند اگر بن جائے کنڈلی میں تو آپ یہ کنفرم مانیے کہ یہ سفلتہ کا سامن بائیس سال نہ ہو کے فورٹی تھری یئرز ہو جائے گا چوالیس میس سال میں ویکتی کو سفلتہ ملے گی اور بہت بڑی سفلتہ ملے گی دشم بھاو کے یدی ساپکش دیکھیں تو بھی یہ اپنے بھاو سے نوے بھاو میں ہے مطلب اگر پروفیشن کی بات کریں تو یہ ویکتی کو بھاگشالی بناتا ہے تو جیسا ابھی ہم لگاتار بات کرتے آ رہے ہیں کہ ویکتی پروفیشنلی سیٹڈ ہوگا اگر دم اس کی قسمت چمکے گی اور وہ سفل ہوگا دشم بھاو کے ساپکش دیکھیں لگن بھاو کے یدی ساپکش دیکھیں تو یہ سورے اپنے سے چھٹے بھاو میں استحت ہے یہ ایک نیگٹی پوزیشن جنریٹ ہو رہی ہے اور ایسی استحتی میں کیا ہوتا ہے یا تو ویکتی بیمار پڑتا ہے یا سمائے سمائے پہ بیمار پڑتا رہتا ہے اور بہت اچھے لیول تک بیمار یہ پڑتا ہے وشیش روپ سے گیارے سال کے عوستہ میں اور بائیس سال کے عوستہ میں یہ ویکتی وشیش روپ سے بیمار پڑتا ہے گیارے سال بائیس سال تینتس سال چوالیس سال یہ جو سال ہوتے ہیں یہ وشیش روپ سے ویکتی کے خراب سال ہوتے ہیں ساس کی کوئی نہ کوئی کٹنائی ہوتے ہیں ساس کی کوئی نہ کوئی سمسیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو تھوڑا سا ہردی سے سممندت اور ہڈی سے سممندت روگوں سے اویار رہنا چاہیے سمبھوتا ہے ان کو ہڈی یا ہردی سے سممندت روگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلیے ہمیں اپائی کی بات کر لیتے ہیں بریت راجوک بننا ہے بہت سفلتا کا کارک بھی بن رہا ہے تو مو کرانے کے آوشکتہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ اوورال نا پوزیٹیو ریزرٹس ہی پردان کرنے والا ہوگا کیوال او کیوال کسی پڑی سے اس کے جاپ اور ہون کراتے رہیں سمیں سمیں پر کسی پڑی سے بات کیجئے گا اس کے جاپ اور ہون کرائیں ایک سال میں چھ مہینے میں دو سال میں جیسی ہے آپ کی فائننیشل پوزیشن وہ اس کے حساب سے آپ کرا سکتے ہیں اور اگر آپ سنگھرش کرنا ہے اور سفلتا نہیں ملنے لگاتا تو بشیش روپ سے آپ ایٹ ای ٹائم اس کے جاپ اور ہون کرائیں جس سے کہ آپ کو ترانت سفلتا پرابت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج ہم نے بات کری مکر لنگ کے سشتھم بھاو میری سوریشتے تو تو اس کی کیا فلادیش ہوں گے ریش ویڈیو ہم بات کریں گے مکر لنگ کے سبتم بھاو میری سوریشتے تو تو اس کی کیا فلادیش ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں آگے دیئے ہیں نمشکار